بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ کا یہ میرے دل کے قریب ہے یہ جو جملہ جس نے بھی لکھا نا مجھے نہیں پتا یہ لکھا کس نے ہے اے پتر ہٹانتے نہیں ملتے اللہ کی کوئی بھی نشانی جو ہے وہ ہٹانتے نہیں ہٹانتے نہیں ملتی یہ اللہ کی نشانیاں کیسے ہیں سورہ فیل آپ نے پڑھی ہوگی اس پہ اللہ تعالی نے کیا خوبصورت آیت اپنی شان فرمائی آپ کہتے ہیں محمد تم نے دیکھا نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں محمد تم نے دیکھا نہیں آپ یہ دیکھا جو کہہ رہے ہیں میرے رسول صل اللہ علیہ وسلم کو وہ پتا ہے کون سا واقع ہے وہ وہ واقع ہے جب ابراہ اپنے ہاتھی لے کر آیا تھا یہ وہ سال ہے جب میرے نبی کی پدائش ہوئی ابھی تو میرے نبی پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں نبی تم نے دیکھا نہیں کیا نہیں دیکھا اتنے بڑے ہاتھی لے کر ابراہ آیا اور اللہ کے اس گھر کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ تباہ کرنے کے لیے گھرانے کے لیے آیا اللہ چاہتا تو اس سے بڑے ہاتھی پیدا کر سکتا تھا اس سے بڑا عذاب آسمان سے پھینک سکت تھا خدا تعالیٰ نے کیا کیا خدا تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے اور گروہ در گروہ در گروہ بھیجے ابابیلوں کو بھیجا اور ان ابابیلوں سے ان ہاتھیوں کو مروا دیا اب یہ جو اللہ نے تشبیح باندھی ہے نا یہاں پہ تشبیح تو نہیں کہنا چاہیے استارہ باندھا ہے یہاں پہ یہ کمال استارہ ہے اور یہ ہے اس گانے کے اس مصرے کا وہ مطلب جو آج پاکستانی فوج جو ہے اس آیت سنت خدا کو لے کر اپنے سینوں پہ سجا کے چلتی ہے اللہ کی یہ شان ہے اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ جب بھی بڑوں کو مارنا چاہتا ہے بڑوں کو زلیل کرنا چاہتا ہے بڑوں کو رسوا کرنا چاہتا ہے اللہ چھوٹوں سے کام لیتا ہے اللہ بڑوں کو کبھی بڑوں سے نہیں مرواتا اب اب بیلوں سے ہاتھیوں کو مرواتا ہے میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا پچھلے بیس سال سے جب سے ہماری فوج جو ہے وہ مختلف مشن پر ہے کہ ہمارے بائیس بائیس سال کے بچیس بچیس سال کے نوجوان جو ہیں ان کے اندر کونسی اللہ نے ایسی قوت ڈالی ہے کہ یہ میدان میں جائیں سپاہی پیچھے رہیں اور یہ آکے جائیں اور اپنے سینوں پہ گھولیاں کھائیں ان کو اندازہ کیوں نہیں ہے کہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ بھی تنہا ہوں کہ ان کو کیوں یہ علم نہیں ہے کہ موت کی خبر ماں واپ پہ کیسے اترے گی ان کو کیوں یہ خوف نہیں ہے کہ ان کی بیویاں ان کے جنازوں کو کیسے اٹھائیں گی ان کو کیوں یہ خبر نہیں ہے کہ ان کے بیٹے جوان ہو کر باپوں کا کیسے پوچھیں گے لیکن یہ لڑکے یہ جوان یہ فوجی یہ اللہ کی سورہ فیل کی نشانی ہے یہ اب آپ بیلے ہیں جو اپنی چونچوں میں گانٹے چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر جاتی ہیں اور بڑے بڑے ہاتھیوں کو مرواتی ہیں آج کاشان نوید کپتان کاشان نوید اللڑ جوانی ہوتی ہے جب کپتان ہوتی ہے اور انسان کی مستقبل کے بڑے ارادے ہوتی ہیں آج کاشان نوید کے گھر میں ہوں اور جب میں سوچ رہا تھا کہ ان کے والد کا نام لوں گا لیاقت علی کا شہناز ان کی والدہ ہما ان کی بہن کاشف ان کے بھائی رضی اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں لیکن آج کسی کے شناخت نہیں ہے یقین کیجئے آج کسی کے شناخت نہیں ہے آج سب کی شناخت پتہ ہے کہ یہ کاشف کی بہن ہے یہ کاشف کے ابو ہیں یہ کاشف کی امی ہیں یہ کاشف کے بھائی ہیں آج صرف کاشف نوید ہے جس نے اپنی انتیس سالہ جوانی کے اندر وہ کام کیا جو شاید ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت ہے ہماری دعاوں میں شاید اتنا اثر نہیں ہے جن کی نیت ٹھیک ہو جن کے کلام جن کی پدائش تحجد کے وقت ہوئی ہو اور ماں نے قرآن پڑ پڑ کے بچوں کو کنصیف کیا ہو اور قرآن پڑ پڑ کے بچوں کو جنا ہو اور قرآن پڑ پڑ کے بچوں کو دودھ پلایا ہو تو پھر کاشف نوید جیسے کئی نوجوان جو ہیں وہ اس ملک کی زینت بھی ہیں اور ہمارا سہرہ بھی ہیں اسلام علیکم خیاری سے آپ حضور اکتر مائک پاس گیجئے گا تھوڑا سا کاشف آج آپ کی شناخت ہے کاشان جو ہے وہ آج آپ کی شناخت ہے باپ بیٹوں کی شناخت ہوتے ہیں ولد لکھا جاتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے یہ بڑی شناخت ہوتی ہے آج آپ کو کہا جاتا ہے یہ کاشان کا اببا ہے بے شک کہ آپ کا نام چلا گیا جی بلکہ اب فخر کی بات ہے بہت فخر کی بات ہے میں نے ایک جملہ سنا آپ کا آپ نے ایک بڑا خوبصور جملہ فرمایا آپ نے کہا کہ وہ جو فخر دیا ہمیں کاشان نے وہ فخر ہم تو انجوائے کر رہے ہیں بے شک ہم تو بہت انجوائے کر رہے ہیں اور کاش وہ انجوائے کرتا مگر بس اللہ اگر وہ انجوائے کرتا تو پھر یہ فخر نہ آتا پھر یہ فخر نہ آتا لیکن وہ جہاں یہ انجوائے کر رہا ہوگا نا وہ اس سے بھی زیادہ بہتر جہا ہے بیٹا جب پیدا ہوتا ہے نا باپ بڑی دعائیں مانگتا ہے کہتا نہیں ہے لیکن دل میں آرزو ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے جس بیٹے کو جنے یہ میری عزت بھی بنے یہ میری عبرو بھی بنے یہ میرا بازو بھی بنے یہ میری نسل کو بھی آگے بڑھائے اور یہ عدب والا بھی ہو ان میں سے کونسی بات تھی جو آپ کے دل میں نہیں تھی باپ جب اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس کے گھر اولاد ہونے ہوتی تو وہ اس کی خواہشی ہوتی کہ دنیا کی اور آخرت کی ہر خوبی اس میں موجود ہے کوئی ایک نہیں ہے کوئی ایک کے لیے نہیں کہہ سکتا ہر خوبی موجود ہے بازو بھی سمجھتا ہے ملکل بازو کٹتا ہے جب بازو کٹتا ہے نا جی حضرت عباس علمدار کے بازو کٹتا ہے بے شکر اور عباس کو آج تک ان کے بازووں کی وجہ سے ہی آد کرتے ہیں غم اس کا نہیں ہے کہ بازو کٹتے تھے غم اس کا ہے کہ اپنے مقصد میں پانی لے جانے میں کامیاب نہیں ہوئے جب اتنا جوان بیٹے کا بازو آپ کا کٹتا ہے باپ کیا سوچتا ہے باپ کیا سوچے گا وہ یہی سوچتا تھا کہ میرے ماشاءاللہ چار بیٹے ہیں تو چار بازو ہیں جب میں جاؤں گا تو میرے چاروں بیٹے مجھے لے جائیں گے میکر اب ایک بازو کہتا ہے مجھے اس کا غم تو اپنی جگہ ہے مگر اس کا فقر وہ مجھے دن راگ کہتا تھا مجھے بہت پیار کرتا تھا اور خاص طور پر وہ یہ کہتا تھا کہ میرا باپ گنیا کا بہترین باپ کبھی اس نے شہادت کی خواہش ظاہر کی بہت باپ بہت باپ بہت باپ ہمارے سامنے والدہ کے سامنے تو کرتا تھا میرے سامنے نہیں کرتا تھا میں اسے پر تھوڑا سا ڈانڈ پڑھ جائے گی کر یہ بات کہیں مگر ایک بات سنے ڈانڈ کھاتا تھا؟ ہاں جی کھاتا تھا کیا بات ہے یہاں کیا بات ہے؟ میں اسے کبھی کبھی کبکان نہیں میں ہمیشہ اسے شان کہتا تھا تو وہ کہتا تھا مگر بہنوں کے سامنے وہ اس خواہش کا بہت بار اظہار کر چکا کہ میری خواہش ہے کہ میں سبز پرچم میں لپٹ کر آؤں بس وہ اللہ نے اس کی خواہش پوری کر دی آپ کے ساتھ بچے ہیں ماشاءاللہ تعالی تین بیٹیاں ہیں چار بیٹے ہیں یہ اتنا مختلف کیوں نکلا؟ بس یہ ویسے تو میرے بچے پہلے بھی اصل میں میرے اپنے دل میں بھی یہ ہی خواہش تھی ہمیشہ سے کہ مجھے اس سے اللہ فائز کر دے اکتر کی جنگ میں میں نے ٹریننگ بھی حاصل کی میں نے چھوٹی موٹی لڑائی بھی لڑی تو اس کے بعد یہ تھا کہ اب غاہر ہے ہماری عمر ایسی تھی کہ ہم تو نہیں جا سکتے تھے مگر میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی اور میری کہ بچہ فوج میں جائے کہ کوئی بچہ فوج نہیں چاہے میرے دونوں بیٹوں نے ایک بیٹی بیٹے ہیں انہوں نے ٹرائی بھی کی وہ جی ٹی پائلٹ کے لیے سیلیکٹ بھی ہوا مگر ایک چھوٹی سے غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی چھوٹی غلطی نہیں تھی اللہ نے جس کے مقدر میں جو شہادت رکھی تھی اسی کا مقدر تھا مگر یہ تو بلکل خاموشی سے چلا گیا ہم حج کرنے گئے ہوئے تھے تو خانہ کعبہ سامنے ہم بیٹھے تھے دونوں میں بیٹے تو اس نے اس کا فون آیا کہ میری سیلیکشن ریکمینڈیشن ہو گئی ہے تو آپ دعا کریں کہ سیلیکشن بیٹے ہیں ہی 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 اب ہم دعا کر رہے ہیں ماں نے ایک تواہ مان لیا کہ میں تواہ پر ایکسٹر کروں گی یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے قائش رو پورا کر دے اور اسے آرمی بھی بھیج دے اور ظاہر ہے ذہنوں میں یہ بھی تاکہ آرمی کو بیسی نہیں ہے کوئی مانگولیڈلہ کھیلنے جا رہا پیسوں کی خاطر نہیں جا رہا جس مقصد کے لئے جا رہا تھا اگلا نیکس بیج میں اس کی سیلیکشن ہو گئی ہم اس وقت یہیں تھے وہ اس بات پر تھوڑا سا رنجیدہ تھا کہ میری پہلے بیج میں کیوں نہیں ہوئی کیا بات ہے پہلا بیج شروع ہوتا تھا اپریل میں میں اسے کہتا تھا اللہ تعالیٰ نہ سوری اکتوبر میں میں اسے کہتا تھا اللہ نے بہتر کیا کہ تم اگر اکتوبر والے بیج میں جاتے تو ساری سردیاں جوتی وہ ٹریننگ میں گزارتے اور بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ساری ہوگی نہیں وہاں گرمیوں کے بھی بڑی سخت ہوگی ہاں تو میں نے کہا چلو گرمیوں میں تمہیں آسان ہوگا آسان ہوگی اسے سمجھانے کیلئے کرتا تھا کہ اللہ نے بہتر کیا تمہارا لئے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا جس وقت آپ تواف مانا آپ نے کہ بیٹا فوج میں چلا جائے تواف مانا آپ نے دعا کی اس وقت کاشان سن رہا ہوگا میں گواہی کے طور پر کہہ رہا ہوں جب ماں بچے کو فوج میں بھیجنے کے لئے تواف مانت مان لے تو وہ جو مانگ رہی ہے اللہ سے وہ شہادت مانگ رہی ہے کیونکہ اس سے بڑا رتبہ ہوئی نہیں سکتا اس وقت دل میں خیال تھا خوف تھا کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا کوئی خوف نہیں تھا کسی طرح کا کوئی خوف نہیں تھا بس اللہ سے دعا تھی کہ اس کی خواہش پوری ہو جائے لیکن میں نے جب بھی وہ گھر آیا ایک موتر ہوا کا جھونکا میں اس کی امومن بس گردن ہی چوما کرتی تھی ہی میں اس کی گردن کو چوما کرتی تھی اور میں ہمیشہ اس کے لئے دعا گو رہتی تھی کہ تم جہاں کہیں جاؤ کامیاب لوٹو اور غازی لوٹو ساڑھ 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 سال دو محاذوں غازی رہا الحمدللہ پہلے حافظ قرآن اللہ نے بنایا حافظ قرآن جی غازی رہا حافظ قرآن پھر فوج میں گیا تحجب پیدا ہوا اللہ کے گھر میں ماں نے تواف کر کے اس کو فوج میں بھیجنے کی منت مانی اوہ یا میرے مولا جب تک یہ ماں زندہ ہے نا خدا کی قسم اس ملک کو یا دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے جہاں تواف و منت اور بیٹا فوج میں جانا ہو سب کو علم ہوتا ہے کہ فوج میں جب اولاد چلی جائے تو یقین کریں کہ فون کی گھنٹی بھی بجائے تو دل تہل جاتا ہے چاہے کچھ خبری آنی ہو لیکن اٹکا ہوتا ہے لیکن اٹکا ہوتا ہے ایک بار یہ ہوا کہ میں سوئی تھی اور مجھے لگا کہ بیل ہوئی ہے ہمارے گھر کی تو مجھے لگا کہ شاید شان نہ آگیا ابھی وہاں تھا پی اے میں میں تھا تو میں نے لیاکساب سے کہا کہ سونے آپ اٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے گھر کی بیل ہوئی ہے تو لیاکساب نے اٹھ کے دیکھا بیل تو نہ جانے ہوئی کہ نہیں ہوئی لیکن گیٹ پر کوئی بھی نہیں تھا اچھ دیر کے کوئی دس پندرہ منٹ کے بعد بیل پر دوبارہ ہوئی ہے تو دوبارہ ہوئی ہے تو دیکھا وہ باہر کھڑا ہوا ہے اور اچانک سے آگیا ہے وہ پہلے کوئی آگئی تھی اللہ کی طرف سے یا کیا اور وہ بچہ جو آباد میں آگیا تو بے انتہا خوشی ہوئی اس کے آنے کی کہ تم اچانک آگیا پہلے تم نے بیل کی تھی تو کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں کی تھی تو میں نے کہا اچھا میں نے محسوس کیا کہ تم آرے ہو تو آگے ہو اور بیل کیا کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کیا اب بھی ہمیں بڑے شکوک ہیں کہ اللہ کے فرشتے دنیا میں کام کرتے ہیں بہن کو دیجئے کہ بیٹا آپ چھوٹی بہن ہیں آپ چھوٹی بہن ہیں آپ بڑی بہن ہیں ان کی اچھا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تصویروں میں دیکھا ہے کہ وہ آپ کے اور اممہ کے سر پر اپنی ٹوپی رکھتا ہے کیوں وہ تھوڑا سا شوخ تھا اگر آپ نے ساری تصویریں دیکھیں تو بڑا خوش مزاج تھا بڑوں کی چھوٹوں کے ساتھ سب کے ساتھ وہ جب آیا تھا پاس آؤٹو کے تو ہم نے یہیں پر ایک چھوٹا سا آپس میں ایک فانکشن کہہ لیں یا مبارک بار کہہ لیں تو اس نے کبھی بڑے بھائی کو سلوٹ کیا والدین کا ہاتھ پکڑ لیا میرے سر پر ٹوپی رکھ لی بھانجے کے رکھ لی بس اس طریقے سے اس کے ساتھ سلسلہ رہتا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں پاکستان ٹیلیجن کے ساتھ اور جانلیس من سے لکھوں تو میں کووڈ کی رپورٹنگ کرتی تھی تو وہاں سے مجھے اس کا میسیج آتا تھا کہ میں نے آپ کو دیکھا اور آپ نے ماسک نہیں لگایا ہوا تھا پی ٹی سی وہاں سے آپ کو کہتا تھا ہاں میسیج کیا میں نے کہا بھائی تم جو کام کر رہو تم وہ کرو تمہارا وہ کہتا تھا نہیں کہ میں رات کو میری ڈیوٹی تھی تو وہ میں نے کسی وقت پی ٹی وی کے سگنل وہاں آتے ہیں میں نے وہ دیکھ لیا تو آپ نے اگر میری بات نہیں سنی تو میں پاپا سے شکایت کر رہا ہوں تو یہ میں وارن کر رہا ہوں کہ اس کو سیریس لو نہیں تو بس شہید ہو جاؤ گی کووڈ کی شہید ہو جاؤ گی یہ ہو جاؤ گی وہ ہو جاؤ گی تو مطلب بڑا بن کے سمجھاتا بھی تھا تھا چھوٹا تھا چھوٹا اب جب سے گیا تھا بھائیوں میں کیا فرق تھا اس میں کیا فرق تھا بھائی تو سارے ہی پیار والے ہوتے ہیں آپ کے تحفظ کے لئے ہوتے ہیں محافظ ہوتے ہیں پیار والے ہوتے ہیں صرف یہی بھائی نہیں جتنے بھی سرحدوں پر فوجی ہیں سارے ہی ہمارے بھائی ہیں اور ہزاروں لاکھوں فوجی پہرا دیتے ہیں تو کرونا لوگ سکون سے سوتے ہیں سب کی تحفظ کرتے ہیں مگر اس کا اور میرا تو کمپیٹیشن تھا وہ کہتے تھا آپ زیادہ مشہور ہیں کہ میں زیادہ مشہور ہیں اب بھی ایک عجیب صورتحال ہو گئی کہ جو میری اپنی تھوڑی بہت شناکتی وہ پیچھے رہ گئی خود پی ٹی وی بھی مجھے زیادہ آنرشپ اب اس حساب سے دیتا ہے کہ میں ایک شریعت کی بہن ہیں اور یہ میری لئے بھی قابل پکا ہے بچپن میں بہت ہی شرارتی تھا بہت ہی شرارتی تھا اور اس کو کنٹرول کرنا بچپن میں کیا ہے لڑکپن میں کالج سے کلاس بنگ کر کے دردر ہو گیا اور کام میں کلاس پڑھ رہا ہوں اور بہت ہی والے صاحب سے مار کھائی ہو سا شاہ باش ہے کبھی دیوار پھلانگ دی کبھی دیوار پھلانگ دی کبھی دیوار پھائی ہو گیا بس اس کو کنٹرول کرنا تو بہت مشکل ماشاء اللہ اتنی انرجی تھی کہ وہ وہیں کنٹرول ہو سکتا تھا جہاں وہ چلا گیا اور پھر اس کی اور پہسیت بہن کبھی اس بات کا خیال آیا ہوگا اگر نہیں آیا تو آئندہ کرنا باپ کی مار میں بڑی برکت ہوتی ہے جی جی بالکل اور ہمارے والدین انہوں نے سختی سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی اسی لئے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے یہ سعادت دی کہ ایک بھائی کا جانا جو ہے یہ بڑے دکی بات ہوتی غم نہیں جا سکتا زندگی پر غم نہیں جا سکتا لیکن جب یہ کہا جاتا ہے یہ بڑی سعادت کی بات ہے دل کو ہاتھ تو پڑتا ہے میں چھوٹے سے وقفے پر جاؤں گا واپس آتا ہوں اور یہ جو ہاتھ پڑتا ہے یہ آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بعد سننی ہے کہ انتیس سال کا نوجوان ہاتھ پڑھنا کس کو کہتا ہے آپ اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ سوا کی شہادت دے سکتا ہوں کہ یہ وہ سیٹیفکیٹ ہے جو کہ کاشان کو ملا کس لئے کہ اس نے اپنی ایک مشن میں وزرستان میں دہشتگرد کو مارا نہیں اس کو زندہ پکڑا آپ سوچ نہیں سکتے کہ زندہ پکڑنا جو ہے وہ کتنا بڑا ایسٹ ہوتا ہے اور اس کے کیوں کے بعد کتنا زیادہ سکون آپ لوگوں کی زندگی میں آیا ہوگا جو کہ خاموش سکون ہے آپ بھی اپنی ماں و بہن و بیٹیوں سے بات کرتے ہوں پھر میں والدہ سے بات کرتا ہوں ہماں بہن ہے کاشان کی ہماں کیسے ہو بھائی سب خیریت ہے تم ٹھیک ہو کاشان شکر اللہ حمد اللہ فکر نہ کرو دفاع وطن ہماری ذمہ داری ہے اب یہ جملہ یہاں بنتا نہیں ہے کہنا لیکن انتیس سال کا بچہ کہہ رہا ہے فکر نہ کرنا اور حوصلے کو بلند رکھنا یہ بات شہادت سے پہلے کی ہے ہماں فکر نہیں ہمیں کیا بہن ہے سمی سلام ہے کیا بہن ہے فکر نہیں ہے ہمیں ہمیں تمہاری فکر نہیں ہے بس قومی خودمختاری کی فکر ہے اوہ خدا کی قسم آپ کہاں سے لاؤ گے اس طرح کی بہنیں اور اس طرح کی بیٹے جو یہ گفتگو کریں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی بھی کسی صورت کے اندر اس ملک کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کاشان کیا کہتا ہے اللہ خیر کرے گا لیکن پوری قوم جو ہے اس کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں ہر قیمت پر ملک کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے عمر ہو انتیس سال خدا کی قسم جب یہ گفتگو بہن اور بھائی کے اندر ہو رہی ہو تو ان ماں اور باپوں کو وہ صدقہ خیرات دینی چاہیے کہ امت کے باقی ماں باپ جو ہیں وہ بھی یہی دعائیں مانگ کے اسی طرح کے کاشان جو ہیں وہ پیدا کریں اس ملک کو کسی سے خطرہ نہیں ہے اس ملک کے اندر جب تک یہ بہنیں یہ مائیں اور یہ باپ اور یہ بیٹے قائم ہیں کاشان کو ماں پتا تھا کہ وہ شہید ہوگا یہ وہ بات اس وقت کر رہا ہے جب حالات بہت برے تھے اور وہ بورڈر پہ تھا آپ کے دل میں کبھی احساس ہوا تھا کہ کوئی خبر آئی گی نہیں میں دعا کیا کرتی تھی اس کے لئے دل سے دعا کیا کرتی تھی اور ہمیشہ میں نے اسے غازی کی دعا دی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کا قبول بھی کیا اور زندگی موت تو اللہ کی اختیار ہے شہادت کی خبر کو سننے کے بعد ایک ماں نے وہ وقت ازیاد کیا جب وہ پیدا ہوا تھا ہاں بے شک میں تو جب یہ آرمی میں گیا ہے جوائننگ اس کی ہوئی ہے تب ہی بس اللہ کے حوالے کیا تھا اللہ کے حوالے کیا تھا اللہ کے حوالے کیا تھا کہ یا اللہ پروردیگار بس تیری امانت ہے اور یہ تیرے سپرد ہے تو ان کی حفاظت کرنا اور اللہ نے جو کام اس کو سونپا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ خدمت ملک کے لئے قوم کے لئے لے لے آمین الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سکھتا ہے نہیں یہ کہلیں کہ جو ہم ماں روتی ہیں ایک نئے ماں نہیں ہوں بہت ساری ماں جو جن کے بیٹے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں شہادہ کو دے آمین ارش کے سائے میں رکھے آمین تو سب ماں روتی ضرور ہیں وہ بچوں کی جدائی میں روتی ہیں بچوں کی جدائی جو ہے آمین آیا ماں کے لئے کتنی گراں ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں والدین سمجھ سکتے ہیں ماں یقین کریں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں ایک بیٹے کی جدائی ماں کے لئے کیا چیز ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں بھائی کو دینا زرہ بٹا آپ بڑے بھائی ہیں آپ بڑے بھائی ہیں بھائی سے پیار تو ہوگا یادی ہوں گی برکل یادیں کیونکہ مجھے تو شاید وہ جب پیدا ہوا تھا تب سے اب تک پوری زندگی سکتے ہیں سب سے بڑا بھائی ہوں تو میرے سامنے کی بات ہے بیٹوں کی طرح بلکل میں اکسر یہ کہتا ہوں کہ میں نے جب وہ پیدا ہوا تھا تو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تھا اور اپنی ہاتھوں سے اس کو دخل کیا ہے وہ شروع سے لے کے اند تک میں کبھی زندگی میں بھول نہیں سکتا ایک شہید کا بھائی ہونے کی نسبت سے جو نوجوان ہیں ان کو کیا کہو گے میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کبھی بھی اپنے بھائیوں کو ایون بہنوں کو بیٹیوں کو کبھی بھی کسی بھی چیز سے روکیں نہ اگر وہ آرمی جوائن کرنا چاہیں وہ پبلک کسی فیلڈ کریں ہمیشہ ان کو انکریج کریں لیکن یہ ضرور کہیں کہ جو کچھ کریں اپنے ملک کے لحاظت کے لئے کریں اور ہمیشہ کسی بھی فیلڈ میں اپنے ملک کے لئے فقر کا باعث بنیں اللہ آپ کو سلامت رکھے بہن کو دینا میرا ایک شہید کی بہن کیا کہے گی اس ملک کے جوانوں کو ابھی آپ نے جو چیٹ پڑی میری اور کاشان کی انبلیوبل چیٹ ہے میرا ہمیں یہ انبلیوبل بہن بھائیوں میں اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی جی بس ہمیں اس طرح حالانکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کبھی یہ پبلک بھی کرنی پڑ سکتی ہے ابھی اس کے ایک دو چیزیں آپ کو بھیجیں تو بس اسی طرح کی گفتگو رہتی تھی اور کمی یہ غیر انسانی بات ہے کہ کمی نہیں محسوس ہو سکتی بہن بھائیوں کی جو بلڈ ڈیلیشنز ہوتے ہیں ان کے ایک والدہ کہاں کرتی ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی آگ ہوتی ہے وہ اندر جلتی رہتی ہے اور اس کے حساب سے اپنی اپنی تپش ہوتی ہے جو کبھی آنکھوں سے نکل جاتی ہے اور کبھی اندر ہی رہتی ہے مگر بس یہ ہی ہے کہ پاکستان کے لیے جو قرض ہے ہمیں اس پر فخر ہے کہ جن جو لوگ دھرتی کا قرض اتارنے کے لیے اپنی فیملی کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں اور میں بھائی کی حضی سے کہہ رہا ہوں یہ جملہ تم نے سینے پہ ہاتھ رکھتے کہنا ہے یہ جملہ بہت بھاری ہے ایک بہن کے لیے کہنا اپنے بھائی کو جدا کرنا قرض تو ہم سب پہ ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے ایک شہید کا باپ کیا کہے گا آج اس قوم سے شہید کا باپ تو بہت کچھ کہنا چاہتا ہے اور اس قوم کو اس ملک کے رہنے والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے ملک کا قرض اتارنے کے لیے اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو کون بڑھیں گا سچ کہہ رہا ہے اور ہمیں اپنے پیاروں کو اپنے اولاد کو اپنے بہن بھائیوں کو آرمی میں جانے سے اور ملک کی خدمت کرنے سے اور ملک کے لیے اپنی جانے کو بان کرنے سے روکنا نہ چاہیے بلکہ کچھ دلی سے آگے بڑھنا چاہیے کچھ دلی سے کچھ دلی سے لیکن ہمیشہ کی طرح تو مجھ سے بازی لے گیا شاہ جی اس ملک کے جوانوں کو ایک عالم دین آج ممبر پہ بیٹھ کے ایک انتیس سالہ شہید کے گھر میں اس کے ماں اور باپ کے ساتھ یہ فخر لے کر ان کے ساتھ بیٹھے ہیں آج کیا ممبر کا کیا پیغام ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں شعر اکثر پڑھا کرتا تھا لیکن آج اس شعر کا جو کیف مجھے محسوس ہوگا اپنی ماں کی باتیں سنکر اپنی بہن کی باتیں سنکر اپنے بزرگ کی باتیں سنکر بھائی کی باتیں سنکر اور آپ کیفیت کو دیکھ کر وہ عجیب ہے کہ میرے وطن کے دفاع کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میرے ہمراہی کریں گے اس طرح جانے نسار میرے ہمراہی کریں گے اس طرح جانے نسار کہ ذرے ذرے کو مغفت کی دعا دینا پڑے میں ماں کی محبت کو کروں گا اتنا بلاند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینا پڑے میں عرضِ پاک سے اٹھاؤں گا ایسے شہید کہ جن کے مدفن کو زمینِ کربلا دینا پڑے تو یقیناً کاشان جیسے وہ ہیرو وہ ہماری اس قوم کہ میں سمجھتا ہوں ماتھے کا جھمر جو انہوں نے پاک درتی کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں تو میں سمجھتا ہوں جو اللہ نے فرمایا تھا اِنَّ سَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَائِ وَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری زندگی کا مقصد ترے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی میری ماں نے جو بات کہی نہیں کہ تحجد کے ٹائم وہ پیدا ہوا حفظِ قرآن بنا میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسی ماں کے دل کے ٹکڑوں کو ان عظمتوں کے لیے متخب کرتا ہے میں اس ماں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں میں اپنی اس بیان اور اپنے اس باپ کے لیے اپنے اس بائی کے لیے دل کے گہرائیوں سے دعائیں بھی مانگتا ہوں ان کی عظمت کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ ان شہیدوں کے اس مقدس خون کی برکت سے اپنے فضل و کرم کے بعد اس ملک کو استحقام عطا فرمائے ترقی عطا فرمائے خوشحالی عطا فرمائے اس عمت کے سوہوں میں اللہ اتحاد و اتفاق پینا ہے چھے استمبر کا جو معاملہ ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے ان شہیدوں کے ساتھ کڑا ہونا ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے غازیوں کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے اور ان کے ساتھ والحانہ محبت کے اظہار بھی کرنی ہے آمین سمہ آمین سمہ آمین یہ بڑا ایک مقدس مقام تھا جہاں پہ بیٹھ کے آپ سے گفتگو کی لیکن یہ حدیتاً آپ کو یہ بات یہ اس خاندان کو پیش کر رہا ہوں تمام شہدہ کے خاندانوں کو ان بیویوں کا ذکر ضرور کریں جنہوں نے اپنے سحاق جو ہیں وہ اس ملک پہ قربان کی ہیں کاشان کی بیوی بھی فوج میں ہے اور آج بھی فوج میں خدمت انجام دے رہی ہے خدا کی قسم سے یقین نہیں آتا کہ سلام سینے پہ ہاتھ رکھ کے کریں یا سر پہ ہاتھ مار کے کریں کہ وہ ایک کربلا جو گزر گیا وہ بلائیں جو ہمارے سر سے ہمیں لگتا تھا ٹل گئیں جب ماں نے ان گلوں کو چوما ہوگا خدا کی قسم وہ شہادت جو نیزوں پہ قرآن پڑھنے والے سر ہوں گے اللہ کے ہاں ان کی آوازیں تلاوت میں یقیناً سنائی تو دی ہوں گی